نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم جو ہے نا وہ مہمان بن کے آتے تھے یعنی مہمان ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اور آپ کے ہاں سیاسی مہمان آتے ہیں ہاں سیاسی مہمان آتے ہیں وہ سیاسی بس سیاست کی حد تک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاقی مہمان آیا کرتے تھے ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے ایک مہمان آیا صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2063 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو اپنی مہمان رکھا خوب خاطر بات کی آج ہم اور آپ مہمان کے اگر خاطر بات کر لیں تو آخیر میں خاطر بانس ہو جاتا ہے ارے کہاں سے آ گیا ہمیشہ گھمتے رہتے اور اگر گھر کی ملکہ اگر اجازت نہ دے تو ہم اور آپ گھر پر مہمان کو لا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہوم منشٹر جو گھر کی ہوتی ہیں وہ اگر سینگنل دے تب ہی مہمان آ سکتا ہے اور اگر ان کی طرف والا مہمان ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اپنی طرف والا مہمان ہے تو ان سے اجازت لینے ہی پڑے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مہمان ہے وہ بھی غیر مسلم ہے ایک بکری لائیے دودھ پلائیے بکری کا پی گئے دوسری بکری پی گئے تیسری بکری کا دودھ پی گئے چونتھی کا پی گئے پانچویں کا پی گئے ساتھ کا پی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا اگر اپنے یہاں کوئی مہمان آئے ایسا تو گربڑی ہو جائے گی بولو ہوگی کی نہیں مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں دیکھئے نا پیٹ نکلا ہوا ہے پھر جب مولانا لوگ مزاق کرتے ہیں کہ ایسا کیجئے آپ اپنے بچے کو مولوی بنا دیجئے ارے مولی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا ارے جیسا مولی صاحب کھاتے ہیں ایسا آپ کے بچے کھائیں گے ہے کی نہیں یاد رکھئے گا پیٹ سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا ہے ارے ان کا دیکھئے کیا روٹی اور بوٹی ٹان رہے ہیں پیٹ سے زیادہ کون کھائے گا وہی بسم اللہ کی برکت صبح ہوتے ہی وہ مسلمان ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیو گے لائیے ایک بکری لائیے پھر دودھ پی لائے دوسری بکری لائیے نہیں نہیں بس 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 اب نہیں یہیں ایمان کی تازگی بلے نا 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 بلے ایک بکری کافی ہے تو بسم اللہ کر کے اگر کھائیں گے تو الحمدللہ پیٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اور پیٹ سے زیادہ کھائیے گا تو پیٹ خود ہی بتا دے گا بتاتا ہوں پوری رات پریشان لگتا ہے وہ جتنا کھاؤ نہیں اس سے زیادہ پریشانی ہے کی نہیں اسی بات موہ کو جہاں اچھا لگا تو سمجھا یہ پیٹ آپ کو دکھا دے گا اور اگر موہ کو ذرا کچھ یہ لگا تو سمجھا یہ پیٹ بولے گا صحیح چللا ہے وہ ہے دیکھ لیجئے پیٹ خوش تو سب خوش پیٹ ناراض تو سب ناراض پیٹ ہی اصل ہے پورا کھیل پیٹ کا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ آپ کے پاس غیر مسلم بھی مہمان بن کے آتے ہیں اور آپ ان کی خوب خاطر بات کرتے ہیں ہم اور آپ بھی اپنے یہاں بلائیں اپنی مسجد کھولیں ان کو لے کر آئیں چلیے ہماری مسجد میں چلیے ہمارے یہاں مہمان آئیے آپ آتے کہا ہے نہیں بھائی ہمارا وحوار صحیح رہ گا تمنا ہاں سیاسی اعتبار سے آتے ہیں اسے نہیں دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بگر مطلب کے بلائیے اور یاد رکھے گا ہم اور آپ کسی کا دل کب جیت پائیں گے جب ہمارا وحوار اچھا ہو ہمارا وحوار اچھا ہو